اللہ الرحمن الرحیم حضرت آدم علیہ السلام پہلے پیغمبر ہیں جن کا تذکرہ قرآن پاک میں پہلی بار آیا یہ عربی نام عدیم سے نکلا ہے جس کے معنی عرض یعنی سطح زمین سے پیدا کیے گئے حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی و رسول تھے جن کو اب البشر بھی کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اللہ تعالیٰ نے زمین کے ہر چپے سے مشتخاق لے کر اپنے قدرت سے پیدا فرمایا اسی لئے ہر انسان کے مختلف روپ ہیں اور پھر ان میں روپ ہوں کی ان کو درست فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت ابو محمد ہے جنت نے اسی نام سے یاد کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سبحانہو نے آپ کو نبوتِ الہی کے ساتھ خلافتِ الہی سے بھی سرفراز فرمایا ایک روایت کے مطابق دنیا کی اصلاح کے لئے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء تشریف لائے سب کی تعلیمات عقیدِ توحید یعنی تبلیغِ اسلام تھی تمام انبیاء کی زندگی ان کی جد و جہد اسلام اور بے شمار موجزات سے بھرپور ہے مثلاً حضرت آدم علیہ السلام کا بغیر والدین کے پیدا ہونا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹے کو زبا کرتے ہوئے شریع کا کند ہو جانا اور حکمِ خداوندی سے آگ کا بجھ جانا یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہنا حضرت سلمان علیہ السلام کا جانور پرندے اور جنات کی زبان کو جاننا موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سبحانہ و سہم کلام ہونا حضرت عیوب کا صبر کرنا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا پاکیزہ کردار حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مقدس پیغمبر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیل اللہ ہے ہر نبی کی ایک ہی تعلیم تھی کہ کامیابی کا دار و مدار توحید پر یقین کامل اور نیک عامال ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صدق دل سے دعا فرمائی اے اللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی دعا کو قبول فرمایا اور ان کو عالم کی امامت صفیت فرمائی انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل جو دو عربی کرموں کا مرقب ہے اسماعیل یعنی جس کے معنی ہے اللہ میری دعا سن لیں آپ کو قرآن نے صدق الوات کے نام سے یاد کیا ہے حکم خدواندی سے آپ اپنے بیٹے اسماعیل کو ان کی والدہ حاجرہ کے ساتھ اللہ کے حکم سے شہر مکہ چھوڑا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسماعیل کو زبا کرنے کے لیے اٹھانے والے چھوڑی کند ہو گئی اللہ تعالیٰ نے باپ بیٹے کی قربانی قبول فرمائی اور حکم خدواندی کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم فرمایا اور دونوں نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی ہمارے پیارے آقا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو انہوں نے اپنی نسلوں میں ایسے نبی کی دعا کی جو ساری دنیا کا ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دین نافذ فرمائے سب انبیاء کرام نے اپنی قوام کو ہدایت فرمائی لیکن ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایک نور ہے جس نے ساری دنیا میں روشنی پھیلائی جن لوگوں نے فائدہ اٹھایا وہ صراط مستقیم پر رہے اور کوتاہی کرنے والے جہالت کے اندھیروں میں رہ گئے آپ کی ہدایات ساری دنیا کیلئے روشنی کا مینار ہے صورت آل عمران کی آیت نمبر 164 کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ کا اہل ایمان پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمارے ہی اندر سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی آیات پر کر سناتا ہے اور لوگوں کی زندگی کو سوارنے کا اور ان کو صراط مستقیم پر چلنے کے توفیق تلقین عطا کرتا ہے اور اخصد قدر سے ہم دعا کرتے ہیں اپنے رب سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباہ کرنے کی ہمیں توفیق خطا فرمائے ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کے توفیق خطا فرمائے آمین سمامین صدق اللہ العظیم